ہمارا پارٹ فائیو ہے چپٹر ون کیمیکل ریاکشن اینڈ ایکویشن کا کلاس ٹینٹ کا تو ہم نے اپنے جو پریویس لیکچر سے اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کومبینیشن ریاکشن کیا ہوتی ہے ڈیسوسیشن ریاکشن کیا ہوتی ہے تو آج ہم ٹوپک 1.2.3 سٹارٹ کریں گے ڈسپلیسمنٹ ریاکشن تو ڈسپلیسمنٹ مطلب کہ ڈسپلیس ہو جانا اپنی جگہ سے جیسے کی کسی اور کی جگہ پہ چل جانا اور وہ جو دوسرا اپنی جس کی جگہ پہ گئے تھے وہ اپنی جگہ پہ آ جانا جیسے کی کلاس میں اگر مانو سیٹ چینج کرتے ہیں کسی بچے سے آپ کی تو کیا ہوتا ہے وہ بچہ تو کیا ہوتا ہے آپ ہی سیٹ پہ آ جاتا ہے آپ اس کی سیٹ پہ چل جاتے ہو ایسی ہوتا ہے ڈسپلیسمنٹ ریاکشن تو ڈسپلیسمنٹ ریاکشن کو انہوں نے سمجھانے کے لیے اب میں ایکٹیویٹی 1.9 دے رکھیں اس کو اب اپنے ریڈ آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کا فرسٹ پوائنٹ ہے جیسے انہوں نے ایرن نیل لے رکھی ہے یہ کہہ رہے کہ 2 ایرن نیل لینی ہے اور اس کو کیا رب کرنا ہے سینڈ پیپر سے تاکہ اس کے اوپر کیا کوئی بھی ڈسٹ نہ رہے ایرن نیل لینی ہے مطلب کی دو لینی ہے اور اس کے اندر کیا ہے دس ایمل جتا کیا بڑھ دینا کوپر سلفیٹ سیو ایسا فور سولیشن بڑھ دینا ہے اور یہ دیکھیں کہہ رہے ہیں تائی 2 ایرن نیلز with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube b for about 20 minutes یہ کہہ رہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہ جو test tube آپ کی کون سی بھی ہے تو اس کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو copper sulfate کا solution لینے 10 ایمل اور اس کے اندر کیا کرنا ہے یہ جو ہینڈل سے یہ جو بار یہ جو انہوں نے یہ stand لگا رکھے اس کے نوزل سے اپنے کو کیا کرنا ہے کہ یہ جو اس کے اوپر thread باندھ کے اس کے اندر یہ copper sulfate کی solution میں کیا ہے 2 ایرن نیل dip کر دینی ہے اور کتے منٹ تک 20 منٹ تک keep 1 ایرن نیل aside for the comparison یہ کہہ رہے کہ یہ ایک ایرن نیل کو کیا کرنا ہے کہ بھار رکھنا ہے اپنے پاس ہی رکھ لینا اس ایرن نیل کو copper sulfate کی solution میں مت ڈالنا تاکہ آپ comparison کر سکو اس دو نیل اور ایک کوپر وہ جو اپنے ایرن نیل آپ کے ہاتھ میں پڑی ہے یہ کہہ رہے کہ after 20 minutes take out the iron nails from the copper sulfate solution یہ کہہ رہے کہ آپ کو کیا ہے 20 minute بعد کیا ہے یہ جو ایرن نیل آپ کو دکھ رہی ہیں اس کو کیا کوپر یہ جو test tube ہے اس سے باہر نکال دینا ہے اور آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں compare the intensity of blue color of the copper sulfate solution in the test tube A&B آپ کو کیا کرنا ہے جو copper sulfate کا جو solution ہے اس کا جو color دیکھنا ہے test tube A&B کے اندر آپ کیا observe کریں گے also compare the color of iron nail dip in the copper sulfate solution یہ کہہ رہے کہ آپ کو کیا color بھی compare کرنا ہے کہ iron nail ایک تو جو باہر پڑی تھی اور ایک جو اندر ڈال لی تھی یہ دیکھیں آپ پائیں گے یہ دیکھیں guys copper sulfate اپنوں نے اے کا تو ٹچی نہیں کیا تھا اور اس کی جو iron nail تھی اس کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا تو کیا جیسا blue color کو copper sulfate solution ہوتا ہے وہ سیم کا سیم رہا لیکن جو سیکنڈ تھا اس کے اندر کیا تھوڑا سا greenish color آگیا وہ کس کی وجہ سے iron nail کی وجہ سے آیا ہے اور کیا iron nail کی اوپر کیا copper چڑ گیا جو براون کلر کا اپنے کو یوں لگے گا رسٹنگ آگئی ہے یہ دیکھیں بی iron nail and copper sulfate solution are compared before after experiment یہ کہہ رہے کہ آپ کو بی اپنے کی فگر میں کیا دیکھ رہے کہ iron nail اور sugar وہ copper solution کو کیا کمپیر کیا گیا کس کے بعد میں reaction کے بعد میں why does the iron nail become brownish in color and the blue color of the copper sulfate faded یہ کہہ رہے کہ آپ کو کیوں یہ آپ کو کیوں دکھائی دی ہے کہ جو iron nail تھی وہ brown کیوں ہوگی color کے اندر اور جو copper sulfate کا جو blue color تھا وہ fade کیوں ہو گیا تو اس کے لیے یہ دیکھیں اس کے اندر ایک reaction take place ہوتی ہے یہ دیکھیں جو fe ہے وہ higher reactive metal ہے copper سے تو اس کی جگہ بدلے گا کس سے cu سے تو کیا ہوئے گا fesofor کا جو solution ہوتا ہے وہ تھوڑا light green سے ہوتا ہے تو مطلب blue سے تھوڑا سا ہی وہ کیا ہوئے گا پلس copper کے جو copper نکلتا وہ کس کی پر جمع ہو جاتا ہے iron nail کو پر in this reaction iron has displaced or removed another element from یہ دیکھیں copper from copper sulfate solution this reaction is known as displacement reaction یہ کہ رہے کہ اس reaction میں کیا ہو رہا ہے ہی جو iron ہے وہ کیا another element سے کیا ہے جیسے copper سے کیا ہے copper sulfate کی solution میں سے اس کو displace کر دے رہا ہے اپنی جگہ پہ مطلب کی copper کی جگہ کو کیا وہ مطلب کی اس کو copper کو تو copper کی جگہ سے اکھاڑ فیک رہا ہے اور خود وہاں پہ جا کے بیٹھ رہا ہے اور iron اکیلا تھا اس کی طرف کون بھی کرے گا copper تو displace ہوگی ہے نا ان کی position یہ دیکھیں other example of displacement reaction ہے جیسے یہ دیکھئے گائز یہ دیکھیں اب میں آپ کو بروس سے اچھے سمجھا دیتا ہوں یہ دیکھئے جیسے یہاں پہ جیڈن ہے یہاں پہ سی یو ہے تو جیڈن نے کس کی جگہ جگہ بدل لی سی یو کی جگہ بدل لی اور سی یو یہاں پہ اس کے ساتھ تھا تو کیا اکیلا ہو جگہ جیسے جیڈن ہے یہ دیکھئے تو یہ کیا ہوئے ان دونوں نے اپنی جگہ بدل لی تو یہ کیا ڈسپلیسمنٹ reaction یہ دیکھیں پی بی پلس سی او ایل سی او سی ایل ٹو کیا بناتا ہے یہ پی بی سی ایل ٹو پی بی نے کس سے ڈسپلیس کر لیا کوپر سے اور کوپر کیسے رہے گا وہ اکیلا رہے گا جیسے پی بی تھا جنک اور لیڈ اور موڑی ایکٹیو ایلیمنٹ دن کوپر دے ڈسپلیس کوپر فومیٹس کمپاؤن یہ دیکھیں گائز ڈسپلیس جو ڈسپلیس ہے نا وہ صرف وہ ہی ایلیمنٹ کریں ڈسپلیس نام سنتی آپ کو یہ دیان میں آجا نا چاہیے ہائیر ریاکٹیو ایلیمنٹ تو ہائیر ریاکٹیو ایلیمنٹ جیسے کی جو جنک ہے وہ کوپر سے زیادہ ریاکٹیویٹی شو کرتا ہے تو اسی کاران کیا ہے وہ جنک ہے وہ سی او ایسا فور کے سلوشن میں سے سی او کو اٹھا کے خود ایسا فور کے ساتھ لگ رہا ہے جو بھی ہائیر ریاکٹیو ایلیمنٹ ہوئیں گے وہ ہی کیا ہوئیں گے جو لیسا ریاکٹیو ایلیمنٹ ہوئیں گے اس سے ڈسپلیس کریں گے تو آج کی ویڈیو میں بسیتا ہی اگ جو اپنا لیکس نیکس لیکچر ہوئے گا جو لیکچر نمبر سید سکس ہوئے گا اس بھی ہم اپنے بات کریں گے جو ڈبل ڈسپلیس میٹ ریاکشن ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولنا اوکے ٹھینکس گائز